دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے خوف فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کولیکشن کے بارے میں اور ساتھ ہی جانیں گے اس فلم سے جڑے انناان فیکٹس کے بارے میں بھی تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انکھ تک ضرور دیکھئے گا خوف سال 2000 میں آئی ایک گینگسٹر ڈراما فلم تھی اس فلم میں سنجے دت، منیشہ کوریلا، شرد کپور، سمرن، مکیش کھنا، سریش اوبرائے، تینو آنند، جسپال بھٹی، فریدہ جلال، پرمیت ستھی اور ناوین نسچول نظر آئے تھے اس فلم کو سنجے گپتہ نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اسے پروڈیوز کیا تھا ویجے تولانی نے جبکہ فلم کے رائٹر تھے آنند وردھان اس فلم کو 265 سکریم کے ساتھ دو مارچ دو ہزار میں ریلیز کیا گیا تھا اگر بات کریں بجٹ کی تو اس فلم کا بجٹ سات کروڑ پچاس لاکھ تھا اور اس فلم نے انڈیا میں پانچ کروڑ اکھتر لاکھ کا کولیکشن کیا تھا اس فلم نے اپنے پہلے دن میں انہتر لاکھ کا کولیکشن کیا تھا جبکہ اپنے پہلے ہفتے میں تین کروڑ انچاس لاکھ کا کولیکشن کیا تھا اگر ورلڈ وائیڈ کولیکشن کی بات کریں تو اس فلم نے 10 کروڑ 58 لاکھ کا ورلڈ وائیڈ کولیکشن کیا تھا اور یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ ثابت ہوئی تھی اگر بات کریں اس فلم کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کی تو اس فلم کو 4.5 ریٹنگ ملے ہیں اور یہ فلم دو ہزار کی تین تیس اوہائی اسٹ گراسن فلم رہی تھی اگر بات کریں میوزک کی تو اس فلم کو میوزک انو مالیک نے دیئے تھے اور اس کے لیرکس رانی مالیک، سکھ ویندر سنگ، محبوب اور دیو کو ہلی نے لکھے تھے اس فلم میں ٹوٹل سات گانے تھے اور اس کے کچھ گانے ہٹ رہے تھے تو چلیے فلم سے جڑے کچھ فیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک سنجے دت کا رول پہلے سنے دیول کو آفر ہوا تھا لیکن سنے دیول کا یہ کہنا تھا کہ ان کے فین ان کو نیگیٹیو رول میں پسند نہیں کریں گے نمبر دو روینہ ٹنڈن نے اس فلم کے ایک گانے نچ بیبی نچ کوری میں کام کیا تھا نمبر تین شرد کپور کا رول پہلے عدتیا پنچولی کو آفر ہوا تھا نمبر چار یہ فلم سنجے دت کی لمبے بالوں والی اخری فلم تھی نمبر پانچ یہ فلم چار سال ڈے لے ہوئی تو دوستو آپ کو یہ فلم کیسی لگی تھی؟ آپ اس فلم کو پانچ میں سے کتنی ریٹنگ دینا چاہوگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے